بسم اللہ الرحمن الرحیم سفہ نمبر 362 اور 364 کے اوپر اور کتاب اللہ علی المخزونہ میں ملہ محسین کاشانی نے بھی جو کتاب خطی ہے کہ سفہ نمبر 55 اور اس کے بعد تیرپن بھی نکل کیا گا علماء مجلسی نے بھی امام سجاد علیہ السلام سے بھی نکل کیا ہے اور خصوصاً علماء میں بہت سے علماء میں جن میں یہ آخر دور میں آیت اللہ بحجت کے لیے بہت مشہور ہے اس عمل کے لیے کہ سورہ واقعی کا عمل جو کہ روزی کے لیے نہایت مجرب عمل ہے روزی روزگار کے لیے اور کوئی بھی مشکل پریشانی کسی بھی طرح کی ہو تمام ہوا یہ شرعیہ کے لیے اگر اسلامی مہینوں میں اس کی شروعات یعنی پہلا دن اگر اس کا منڈے کا ہو یعنی پیر کا دن ہو تو اس کے لیے بہترین عمل ہے یہ سورہ واقعی کا جس کو نکل کیا گیا ہے کہ پہلے دن ایک مرتبہ سورہ واقعی پڑھا جائے گا دوسرے دن دو مرتبہ تیسرے دن تین مرتبہ چوتھے دن چار مرتبہ پانچ میں دن پانچ مرتبہ اسی طرح چودہ دن کامل چودہ دن چودہ مرتبہ سورہ واقعی کو پڑھا جائے گا اگر بیچ میں پانچ مرتبہ پڑھا ہے جو مرات جو پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے نکل کیا گیا ہے یہاں پہ ایک دعا ہے بہرحال انشاءاللہ دعا کو بھی بیچ میں لے آئیں گے آپ لوگ وہاں سے اس کو اس کی انشارٹ لے لیجئے گا کہ دعا کا فکر آئیے ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واحدو یا ماجدو یا جوادو یا حلیمو یا حنانو یا منانو یا کریم اسالو کا الہ آخر یہ دعا اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ واقعی پڑھنے کے بعد یہ دعا چند خط کی ہے کہ اس کو اگر پڑھا جائے تو بہتر ہے نکل کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مرضقنی رزقن حلالن طیبن واسعن من غیر قدن وستجب الہ آخر کہ اس دعا کو انشاءاللہ نکل کیا ہے بہت ہی مجرب عمل ہے سورہ واقعی کا جس کو مشتہدین نے نکل کیا گیا ہے اور الحمدللہ برحال یہ اس مہینے کے شروعات جو ہو رہی ہے وہ منڈے سے ہو رہی ہے تو اس عمل کو نہ بھولیے گا سورہ واقعی ویسے بھی روزی روزگار کے لیے بہت اچھا ہے کہ اس ہونے سے پہلے اگر اس کو پڑھا جائے تو خدواندی عالم روزی روزگار میں خیر و برکت انعائیت کا اگر اس عمل کو کوئی بہت ہی آزمودہ عمل ہے آزمایا ہوا جس کو مشتہدین اور علماء نے آزمایا ہے اگر اس کو آپ انجام دے لیں کہتے خدا اتنا اور اس کو روزی و خیر و برکت دے دے گا کہ آدمی کو رکھنا مشکل ہو جائے گا یا کسی بھی خاص مشکل پریشانی کے لیے انشاءاللہ اس عمل کو آپ بجا لائے سکتے ہیں بہرحال اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ اس سواب میں آپ بھی شامل ہو سکیں اور لوگوں کے دعاوں میں آپ بھی شامل ہو سکیں چلیں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں التماس سے دعا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ